بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سبھی کوئی ڈھٹ ساری کامیابیان تا فرمائے بڑی اچھی خبر ہے جی آپ کے لیے دیکھیں آپ لوگوں کو دو سات چوبیس اینول اگزامز کے حوالے سے گائٹ کیا تھا بی اے بی اے سی بی کوم ایڈی اے ایڈی 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 سی اور اس کے ساتھ ایم اے ایم اے سی ایل ایل بی سبھی سٹوڈنٹس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے طرف سے کہ آپ لوگوں کے اگزامز جو ہیں وہ ڈیلے ہو چکے ہیں یعنی کہ جو مئی کے آخری ہفتے میں شروع ہونے تھے ان کو جون کے مد تک لے کر چلے گئے ہیں کہ جون کے مد میں جا کر سٹارٹ کریں گے عید کے بعد تو اس کے اوپر ایک مزید چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ کون کون سا پارٹ کا اگزام جو ہے وہ کب ہونا ہے کون کون سی کلاس کا کب ہونا ہے اور ساتھ میں بڑی اچھی ایک چیز بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اچھی خبر ہے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سوٹ کھیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سبھی سٹوڈنٹس کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابیت آپ فرمائے سپلی والے چکر میں تو آپ پڑے ہی نہ بلکہ جلد سے جلد آپ لوگوں کا فوری طور پر جو ہے نا جو اینول اقزام دینا ہے اسی میں ہی آپ لوگ پاس ہو کے نکل جائیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگ آمین لازمی کہیے گا کمنٹ سیکشن میں آمین بولیے گا سب کو پتا چلے اجتماعی دعا ہو رہی ہے اچھا ہم آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے ایڈمیشن اوپن کر دی ہیں تو ریجسٹریشن جو ہے وہ بھی دوزار چوبیس ایڈمیشن کے لیے اوپن کر دی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایڈمیشن بھی اوپن ہو رہے ہیں آگے ریجسٹریشن بھی جانا شروع ہو گئی ہے تو ایڈمیشن جو ہے نا وہ مزید ڈیلے ہو سکتے ہیں جو جون کے میڈ تک کہا گیا تھا اس ہو سکتا ہے اس کو مزید ڈیلے کر دیا جائے تو پچھلے سال جو ہے وہ جولائی سے اگست کے مہینے تک آپ لوگوں کا اگزام جو ہے نا بی اے بی ایسی کا سٹارٹ ہوا تھا اور اس بار انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جون کے آخر تک چلا جائے گا اچھا یہ تو ایک اچھی خبر یہ ہو گئی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو یونیورسٹی نے ہمیں ای میل کا جواب دیا تھا کہ جون کے میڈ تک آپ لوگوں کا اگزام جو ہے وہ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلا اگزام جو ہے نا وہ اسوسیئیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس یعنی بی اے بی ایسی اے ڈی اے اے ڈی ایس جس کو کہتے ہیں ان کا اگزام ہوگا ہوگا ایسے کہ سب سے پہلا اگزام پارٹ ون کا ہوگا پارٹ ون کے اگزام کو کم از کم دو ہفتے لگتے ہیں دو ہفتوں میں پارٹ ون کا اگزام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد اگلے دو ہفتوں میں پارٹ ٹو کا اگزام ہوگا جیسے ہی یہ دونوں پارٹس کے اگزام کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اسوسیٹ ڈگری ان کومرز یعنی ایڈی سی جس کو بی کوم کہتے ہیں ان کا اقزام سٹارٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی ایم میں ایم ایسی ایلیل بی یہ اقزام جو ہے نا چلے جائیں گے جلائی کے مڈ تک جلائی کے مڈ تک ہی ایم میں ایم ایسی ایلیل بی کا ان کے اقزام جو ہے پارٹ ون کے پارٹ ٹو کے یہ ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہوتے ہیں مکس اپ ہوتے ہیں ایک دن ایک کا دوسرے دن دوسرا پیپر تو اس طرح سے یہ اگزامز کو کنڈکٹ کروایا جاتا ہے کیونکہ بی اے بی ایسی کے سٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ سیپرٹلی ان کو اگزامز کو کنڈکٹ کروایا جاتا ہے اس کے بعد بی کوم اور ایم اے ایم ایسی ایل ایل بی ان سٹوڈنٹس کی تعداد باقیوں کی نسبت کم ہوتی ہے اس لیے ان کو کٹھا سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے دہازہ سب سے پہلے بی اے بی ایسی کا اگزام ہوگا جون کے میڈ کے بعد اس کے بعد ایک منت کے بعد جو ہے نا وہ بی کوم یعنی اے ڈی سی اور ایم اے ایم ایسی ایل بی یہ والے اگزامز جو ہے نا یہ سٹارٹ ہونے ہیں باقی یہ خبر چل رہی تھی جی کہ صرف دوزار چوبیس میں ہی یہ اگزامز ہونے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ یئر سے اسوسیٹ ڈگری جو ہے اے ڈی پی کی ڈگری اے ڈی اے اے ڈی ایس اے ڈی سی بی اے بی ایسی بی کوم اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا بند کر دیا جائے گا کوئی بھی سٹوڈر دوزار پچیس میں اس کا اگزام نہیں دے سکے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف سرگودہ یونیورسٹی کے لیے ہے میں نے بتایا تھا کہ سرگودہ یونیورسٹی نے نانسمنٹ کی تھی کہ ہم جو ہے نا اس ڈگری کو بند کر دیں گے ہم اس ڈگری کو نہیں کروائیں گے لیکن سرگودہ یونیورسٹی کے علاوہ جتنی بھی باقی یونیورسٹیز ہیں سب ہی اس ڈگری کو کروا رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے کرواتے رہیں گے تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے والا باقی اس کے اوپر آگے مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹس رول نمبر سلیپس جو جو بھی ہوگا وہ بھی ساسا شیئر کرتے چلیں گے جو چیزیں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب کچھ اتھنٹک ہوتا ہے سب کچھ پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں اور الحمدللہ اسی کے مطابق ہوتا ہے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے کوئی اور با جانا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے تو جاتے ہوئے وڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا اللہ حافظ